بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں آپ کو میری جنیزلہ حسین اور عامر شہباد حاشمی صاحب کی جانب سے خوش آمدید آج کی خبروں میں جو ہم ڈسکس کریں گے وہ اس وقت میڈیا میں چلنے والی سب سے ایک اہم ایسی خبر ہے جس کی اوپر بہت سے صحافی سراپا احتجاج ہیں ہاں ہم بات کریں گے پیکا ایکٹ میں ہونے والی طرح مین کی جو پیکا ایکٹ ہے وہ ویسے دوہزار سولہ میں جو ہے وہ انٹروڈیوز ہوا تھا لیکن اس کے اندر کچھ ایسی طرح میم لائی گئی ہیں جس کے بعد کسی کے اوپر بھی جس کا جو دل کرے وہ اس کو میس یوز کر سکتا ہے اور اس کے اندر اور بھی بڑے سارے مسائل ہیں جن کے بارے میں ہم جانیں گے آمیر صاحب سے آمیر صاحب تینکیو سو مچ فور جوائننگ سر سر یہ پیکا ایکٹ کیا ہے اور آپ کو گورنمنٹ یا ایف آئی اے کب اٹھانے آ رہی ہے وہ کہتا ہے خدا تیرا بوتے کم سن درا سم تو کرے تو بھی ہو ستم کے قابل خدا وہ دن تو کرے تو ایکچلی شاہ صاحب صدر مملکت ہمارے محترم ڈاکٹر علوی صاحب نے پریونشن آف تی الیکٹرونک کرائمز ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا ہے جس پر بہت بڑا غلغلہ پورے پاکستان میں ہے اور اس آرڈیننس کے مطابق کسی بھی فرد کے تشخص پر حملے پر قید تین سال سے پانچ سال کرتی گئی اس سے پہلے بھی موجود تھا یہ لیکن اس کو اس کی ترمیم کر کے اس کی سزا پہلے تین سال تھی اب پانچ سال کرتی ہے اور شکر کسی بھی شخص کو تھوڑا سے ایکسپلین کی دیگا جی میں اس کی ہی آگے میں بڑھ رہا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں اور پھر یہ ہے کہ مزے کی بات کے شکایت کرنے والا خود متاثرہ شخص یا اس کا نمائندہ یا اس کا گارڈین ہوگا اس طرمیمی آرڈیننس شخصی کی تعریف شامل کر دی گئی ہے کہ شخص کون ہو سکتا ہے جو آپ ابھی فرما رہے تھے اور اس میں ایسوسییشن ہے بھی ہو سکتا ہے آدارہ بھی ہو سکتا ہے تنظیم بھی یا اتھارٹی بھی شامل ہے جو حکومتی کامانین سے قیم کی گئی ہوں مثلا آپ وابڈاک اوپر کر دیں آپ اس پہ قابل گرفت ہیں آپ اس پہ کیونکہ حکومتی کامانین کے تحت ہے آپ پولیس پہ کر دیں تو اس سیکشن ٹوینٹی میں ترمیم سے کسی بھی فرد کے تشخص کے خلاف حملے کی صورت میں کہت تین سال سے بڑھا کر پانچ سال کر دی گئی ہے آرڈیننس کے مطابق کوئی بھی دانستہ طور پر عوامی سطح پر انفرمیشن سسٹم کے ذریعے ایسی معلومات نشر کریں جو غلط ہو اور اسے کسی شخص کی ساکھ یا نجی زندگی کو نقصان پہنچے تو اس کی سزا پانچ سال کر دی گئی ہے جبکہ اس حوالے سے پیمرہ کے لیسس چیفتر ٹی وی چینلز کو حاصل استشنا ختم کر دیا گیا ہے پہلے ان کو استشنا حاصل تھی کچھ نہ کچھ لیکن وہ استشنا ان کو ختم ہو گئی ہے اس آرڈیننس کے ماظرت کے ساتھ یعنی کہ اب ٹی وی چینل پہ کسی قسم کی تنقید نہیں ہو سکتی کسی بھی ایسوسییشن کی اوپر کسی بھی ادارے کی اوپر یعنی اب اب وابڈہ کے خلاف پروگرام نہیں کر سکتا ییس اور اس آرڈیننس کے مطابق اس جرم کو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ قابل دست اندازی قرار دی دیا گیا ہے اور یہ ناقابل زمانت ہوگا اور اس کا ٹرائل کورٹ چھے ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ کرنا ہوگا اور ٹرائل کورٹ ہر ماہ کیس کی تفصیلات ہائی کورٹ کو جمع کروائے گا اور ہائی کورٹ اس کیس کے فیصلے میں ہائی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے صبحی حکومت ہوں اور افسران کو گاہے بگاہے ہدایات بھی دیتی رہے گی اور ہر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ایک ہائی کورٹ ایک جج اور ایک افسران کو ان کیسز کے لیے نامزد کرے گا اور اس آرڈیننس کے حق میں وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم اب یہ نسیم کو فروغ تو نہیں کرتے یہ ہمیشہ عامریت کو فروغ کرتے رہے ہیں نے اپنا موقف دیا کہ کچھ لوگ ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں جالی خبروں پر کسی کو استشنا حاصل نہیں یہ لوگ صحافی نہیں بلکہ جالی صحافی بنے پھرتے ہیں ان کی جالی خبروں کی روک تھام کے لیے یہ قانون بہت ضروری تھا اس پر ملک بھر کی صافتی تنظیم جسے ہم پی بی اے کہتے ہیں آل پاکستان نیوز پیپر سوسیٹی اے پی این ایس کانسل اف تا پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز اے پی این ایس سی پی این ای اور اسی طرح پاکستان فیڈل جونیور آف جنرلسٹ پی ایف یو جی تمام صحافتی تنظیموں کی ایکشن کمیٹی نے کہا کہ ایسا کوئی بھی ترامیم قانون جس میں اظہار رائے کو دبانے کی کوشش کی جائے گی فورم پر سختی سے مخالفت کی جائے گی اس کے بعد صحافتی تنظیموں پر مبنی جائنٹ ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں لائیا گیا اور تاکہ وہ اس آڈیڈنس کے خلاف جد جہد کرے آج پھر یوسف وزاگرانی جو ہمارے سابق وزیراعظم نے بھی پیکا قانون کی مضمت کیا اور کہا ہے یہ کامانین بنا کر حکومت اپنے مخالف ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے اس قانون کو عدالت میں وہ چالنج کرنے کا بھی انہوں نے اعلان کیا اور اس آڈیڈنس کے مطابق تنقید جرم بن گئی ہے اور یہ جرم ناقابل زمانت ہوگا پولیس اس متعلقہ شخص کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دے گی اور چھے ماہ میں اس کا فیصلہ ہوگا اور پھر مزے کی بات ہے کہ اس ترمیمی ایکٹ میں تنقید سے مبرہ شخص کی تعریف بھی شامل کر دی گئی ہے اور حکومتی کامانین سے قائم کی گئی کوئی بھی کمپنی ایسوسییشن ادارہ تنظیم جساں میں نے پہلے عرض کی وہ اتھارٹی بھی شامل ہے اور اب ازادی حق رہ پہ قدرن کی یہ روش شاہ صاحب نئی نہیں ہے بلکہ اس کی تاریخ خاصی پرانی ہے ویسے تو برطانوی سامراج نے اپنے نوع آبادیاتی نظام حکومت میں سخت سینسرشپ کے ذریعے صحافیوں کو کنٹرول کر لے کی کوشش کرتا رہا تھا اور جس دور میں آزادی حق رہ کے جرم پر لوگوں کو صحافیوں کو کالے پانی کی سزائیں ہوتی تھی پھانسیاں دی جاتی تھی اس لیے جو صحافت برے صغیر اپاکہ ہند میں جو پہلا شہید صحافی ہے وہ مولوی محمد باکر صاحب ہے جنہیں جنہیں اٹھانہ سو ستاون کی جنگ آزادی پر سرعام پھانسی دی دی گئی تھی اور پھر یہ ظلمت کی طویل رات کسی مقام پہ نہ ٹھہری اسی برے صغیر پاکہ ہند نے پھر مولا بلکرام آزاد لالا راج پترائے مولا زفر علی خان اور بہت سو نے اپنے خون سے ایک تاریخ کو رقم کیا جس طرح کہتے ہیں کہ ستوں ادار پر رکھتے چلو سروں کے چراغ جہاں تلق یہ ستم کی سیارات چلے یہ تفن صدا نظام اسی طرح تخلیق پاکستان کے بعد یہاں منتقل ہوا کیونکہ حکمران جب عوام کی خواہشوں اور وعدوں کے برقص کردار ادا کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی منطق یا دلیل نہیں ہوتی ان کو چیلنج کرنے والے جو تبدیلی کے ایڈنٹس ہوتے ہیں جن میں صافوی ہر اول کا دستہ ہوتے ہیں کو ماتوب کیا جاتا ہے اب اس میں سوشل میڈیا کو بھی اب شامل کر دیا گیا ہے اور اپنے آپ کو خدای صفات کا حمل سمجھنے والے فراؤن بن جاتے ہیں اور کسی بھی طرح تنقید ان کے لئے جرم ہوتی ہے ان کے نزدیک جرم ہوتی ہے اس وقت پاکستان میں کیونکہ سیاسی ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے جس میں ایک بڑا اور قلیدی فریق تقدس اور وقار کے پردے کے پیچھے بیٹا ہوا تمام معاملہ طے کر رہا ہے اور باقی ماندہ کچرہ اس سیول حکومت کے حصے میں ہے جن کے پاس کارکارت کی دکھانے کو سوائے جھوٹ اور دگہ بازی کے کچھ نہیں اور دوسری طرف طاقت کا اصل منبع اپنے سیارات سے دست پردار ہونے کو بھی تیار نہیں یہ آپ دیکھیں کہ جنرل یوب خانے آٹھ اکتوبر 1958 پہ مارشلالہ کے نفاظ کے ساتھ ہی اخبارات کا مارشلالہ حکومت پر تنقید کا حق ختم کر دیا تھا جب یوب خانے سوئیس یونین کی جاسوسی کے لیے پشاور کے قریب بڑ بیڑ کا فضائی اڈا امریکہ کے حوالے کیا تھا تو اس پر پریس نے بہت انقید کی تھی تو پورے ملک میں سیاسی کارکنوں عدیبوں مزدوروں کسان حقوق کے کارکنان اور بڑی تعداد میں صحافیوں کو گرفتار کیا گیا تھا عجوبی مارشلالہ کا پہلا نشانہ جس کو پہلے ہفتے ہی گرفتار کیے گا تھا مارشلالہ کے نفاظ کے بعد ساتھ ہی وہ ہفتہ لیلو نہار ہوا کرتا تھا اس کے ایڈیٹر سبت حسن صاحب تھے سید سبت حسن کو سیفٹی ایکٹ کے تعد گرفتار کیا گیا تھا پھر روزنامہ امروز کے مدیر اعلیٰ احمد عدیم قاسمی جو مشہور شائر ہیں کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا روزنامہ پاکستان ٹائم کے چیف ایڈیٹر فیض احمد فیض جو اس وقت عدبی کانفرنس کے لیے تاشکت گئے ہوئے تھے جیسے ہی پاکستان واپس پہنچے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ان صحافیوں کو سیکیورٹی ایکٹ کے تحت جیلو میں سی کلاس میں رکھا گیا انہیں عادلی اور اخلاقی جرائم میں ملوث مجرموں کے ساتھ بند کیے رکھا گیا اس طرح سترہ جنوری انسو ساٹھ کو حکومت نے پریس اور پبلیکیشنز آرڈینرز کا نفاظ کرتے ہوئے تمام اخبارات کو ہدایت کی کہ وہ نئے ڈیکلیریشن اب حاصل کریں کیونکہ تمام ڈیکلیریشن اس سے پہلے جنہوں نے اخبارات کے حمل جنہوں نے لیے ہوئے تھے ان کو کینسل کر دیا گیا تھا یہ صحافت پر جبر کی طویل رات تھی جس میں صحافیوں کو کڑی آزمائی انہوں سے گھڑنا پڑا گزرنا پڑا اس طرح پچیس مارچ انیس سو انتر کو جنرل یوک خان نے جب اپنا اتدار اپنے کمانڈر انڈ چیف جنرل یا جا خان کو سوپا تو کچھ ہی عرصے بعد بہت سے صحافیوں کو سولہ ایم پیو کے تاتھ گرفتار کر لیا گیا پھر کچھ عرصہ جمہوریت رہی اور جمہوریت کے بعد جنرل زیاؤلحق نے پانچ جولائی نینٹین سیونٹی سیون کو زبردستی فوجی آمریت قیم کر کے اقتدار پر قبضہ کیا اور بیس جولائی کو روزنما مساوات کے ایڈیٹر وہاں ہوتے تھے ایس جی ایم بدرودین صاحب تو ان کو گرفتار کیا گیا اور چوبیس جولائی کو روزنما جسارت کے سلاودین اردو ڈائجسٹ کے الطاف قریش جی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور چھے اگست کو محمود شام کو جو بڑے مشہور صحافی ہیں کراچی کے تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور بائیس مارچ انسو اٹھتر تک مارشلالہی حکومت نے تمام اختیار خبارات اور رسائل کی اشاعت کو موطل کر دیا اور تمام پریڈنگ پریس کو سکیل کر دیا گیا یہ وہ پاکستان کی سیاد ترین دور تھا جس میں صحافیوں کو کوڑے مارے گئے تیرہ ماہ انسو اٹھتر کو لاہور میں سرسری فوجی عدالت نے چار صحافیوں کو قید اور کوڑوں کی سزا دی ان صحافیوں کو تیرہ ماہ انسو اٹھتر میں کوٹ لکپت جیل لاہور میں کوڑے مارے گئے اور پریس سغیر و پاکو ہند کی تاریخ کا یہ یقینی پہلا واقعہ تھا جس میں صحافیوں کو کوڑے مارے گئے تھے زیاہ الحق حکومت نے تازی راتے پاکستان کی دفعات فور نائن نائن اور پان سو میں ترامیم کر کے سرکاری افسران کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ اپنے خلاف حقائق کی بنیاد پر شائع ہونے والے مواد سے حتک محسوس آج کی بات نہیں ہے یہ بہت پرانی ہے اور جب جب بھی فوجی عامریت قیم ہوئی ہے یا اس کے پیچھے سیول حکومتوں کے بعد فوجی عامریت کھڑی ہوتی ہے تو یہ مقدمات صحافیوں پر مقدمہ درج ہوتے ہیں اور پھر اس دور میں جب جنرل زیاہ کی بات ہو رہی تھی تمام اخبارات پر پابندی آنتی گئی کہ وہ کسی سیاسی مخالف کی خبر وہ شاید نہیں کریں گے اس دور میں آپ کو بھی شاید ہوتی لگی ہوتی تھی اس میں سفید رنگ کا ہوتا تھا اس دور میں اخبار ویسے نہیں چھپتا تھا وہ ڈریکٹ سینسر بورڈ میں جاتا تھا وہاں سے جہاں ازولفکار ریپورٹو کا نام ہے جہاں پاکسن پیس پالٹی کا نام ہے جہاں جنرل زیاہ کے خلاف کوئی بات ہے وہاں وہ چپٹی لگا دیا کرتے تھے اور وہ ویسی چھپکے لوگوں کے پاس آ جائے کرتی تھی یہ دور میں ازادی حق کے رائے کے لیے خوفناک دور تھا پھر بہرحال پھر پرویز مشرف کے دور کا آغاز ہوا ایک بار پھر شپ کے سائے لمبے ہوئے جبرو استبداد کے نئے باپ رقم ہوئے لیکن اس بار تو اس حکومت نے جو اپنے آپ کو تبدیلی کے نام سے ووٹ لے کر خواہ جالسازی سے ہی کیوں نہ ووٹ رہی ہوں لیکن جمہوریت کا تو لبادہ انہوں نے اوڑے ہوا تھا تو انہوں نے ایک سیول حکومت قیم کرنے کی اور لیکن اس دور اس دور میں سب سے زیادہ ظلم کا شکار صحافی برادری ہوئی ہے صحافیوں کو اقواہ کیا گیا انہیں گولیاں ماری گئیں انہیں خوفزدہ کیا گیا ان کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو مسک کیا گیا بہت سے صحافی ان کی ڈیٹینشنز میں رہے اور ڈیٹین ہو کر پھر وہ جو ان کو ازادی ملی ان کو رہائی ملی تو وہ یہاں ملک چھوڑ کر باگ گئے جلاوطن ہو گئے لیکن جب انسان کی فطری تقاضی جو حق کے ازادی رہے کو دبا نہ سکے تو اس حکومت کچھا چھٹا کھولنے پر صحافی ہمیں آمادہ اور متحرک نظر آئے تو امران خان صاحب نے اپنے صدر عارف الوی صاحب سے یہ آرڈینشنز لگو کروا دیا جسے کالا قانون ڈریکون لاؤ ہی کہا جا سکتا ہے جو حکومت کی نالائکی اور بقلاہٹ کا مذر ہے اور تاریخ سے ثابت ہے جب کوئی حکومت ایسے اوچھے ہج کنڈے بروے پار لاتی ہے تو یہ اس کی ناکامی کی دلیل ہوتی ہے اس کے پاؤں کے سے زمین سرک رہی ہوتی ہے جی جناب بالکل سر آپ نے درست فرمایا لیکن یہاں پہ کچھ سوالات اٹھتے ہیں جس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ آمیر شہباز حاشمی جنہوں نے تمام عمر ابھی تک کی صحافت جا اس کے اندر ایک طویل جد و جہد کی اور آپ جیسے بہت سے اور صحافی ہیں اور آج کل کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہامد میر صحافی نہیں ہے فلان صحافی نہیں ہے مطی اللہ جان صحافی نہیں ہے آسمہ شرازی بھی صحافی نہیں ہے لیکن ایکس وائی زی جو مشروم گروت ہوئی ہے وہ صحافی ہیں اصل میں کیونکہ وہ ایک خاص ادارے کا بیانیاں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ صحافی کون ہے اور کون نہیں ہے کس کو کیا بات کرنے کی اجازت ہے اور کیا بات کرنے کی اجازت نہیں ہے آزادی اظہار اور آزادی صحافت کا میار کیا ہوگا اس ایکٹ کے بعد اور اس ایکٹ کی کیا اہمیت ہوگی آپ کہہ لیں کہ نفاظ کے اندر کہ قانون کا نفاظ کیسے ہوگا اس قانون کا آپ لوگوں کی اوپر سوشل میڈیا کی اوپر خاص طور سے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ہر اہد کے یزید کے کچھ پروردہ لوگ ہوتے ہیں ہر فراؤن کے پروردہ دلال ہوتے ہیں جو اپنے ہی قوم کے رہزنوں کے ساتھ مل کر رہزنی کرتے ہیں وہ دلال ہے وہ ضمیر فروض طبقہ ہوتا ہے ہر دور میں جنرل زیاکو میں کے جو لے پالک لوگ تھے ان کا نام گنوانا شروع کر دوں تو بہت بڑی تحف طبیل فرست ہے پرویز مشرف کے پروردہ آپ کو نام گنوانا شروع کر دوں تو طبیل فرست ہے لیکن اندھیرے میں روشنی کے لیے ایک چراغ ہی کافی ہوتا ہے جو روشنی کی علامت ہوتی ہے آج میں سلام پیش کرتا ہوں ان صحافیوں کو ان لوگوں کو جنہوں نے اس ظلمت قدے میں اس ظلم کے دور میں آواز حق برند کر رکھا ہے جو سر جھگانے کے لیے تیار نہیں جو آزادی حق کے رائے کے لیے اپنی جان دکھ دینے کے لیے تیار ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور پوری قوم کو ان کا شکری ادا کرنا چاہئے ورنہ وہ بھی اپنا زمیر فروغ کر سکتے تھے ان ٹکے لے سکتے تھے ٹکے ان سے لے سکتے تھے لیکن یہ ہر دور میں اچھے بھی لوگ آئے ہیں عوام دوست بھی لوگ آئے ہیں اور وہ بھی لوگ آئے ہیں جو انہیں ان جیسے لوگوں کی قاسا لیسی کی ہے کہا تو قاسا لیسی کے اوالے سے تو وقت ہے لیکن وقت ہمیشہ آنے والی تاریخ اس کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ اس پر لوگ آنے والا مورخ لانت پھیجتا ہے آنے والی لوگ ان پر لانتیں بھیجتے ہیں خواہ وہ آفتاب اقبال کیوں نہ ہو خواہ وہ حسن نصار کیوں نہ ہو اس پر یہ لوگ سب لانتی کردار ہے اس معاشرے کے لانتی کردار ہے اور آنے والے وقت میں ان کو سمات کا سب سے بڑا لٹیرا کہا جائے گا صحافت کی ہار میں یہ سب سے بڑے دلال ہمیں نظر آئیں گے جی جلال لگتا کچھ اس طرح سے ہے کہ اس طرح توہین کے کچھ قانون اس ملک میں نافذ ہیں اسی طرح سے اس قانون کو بھی غلط طریقے سے استعمال کرنے کی پوری تیاری ہے ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو وزیر آزم سے لے کر ان کے تمام وزراء تک اس قانون کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں چاہے وہ بلاول کی جنڈر کی اوپر بات ہو چاہے وہ مریم کو نانی کہنا ہو چاہے نواز شریف اور شہباز شریف کو چور کہنا ہو یہاں تک کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو وزیر آزم صاحب ہیں وہ مختلف جلسوں میں آج بھی ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگواتے ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ آج بھی مختلف سیاسی مخالفین کی نکلیں اتارتے ہیں ان کی نہ صرف نکلیں اتارتے ہیں بلکہ بقاعدہ طور کے اوپر رمال باندھ کر اور مختلف طریقوں سے ان کی نکلیں اتارتے ہیں تو دیکھا جائے تو اس قانون کی ضد میں وزیر آزم اور صدر عارف علوی صاحب سمیت تمام وزراء جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت لپیٹ میں آتے ہیں تو کیا اس قانون کا اطلاع کس ریاست مدینہ میں تمام حضرات پر ہوگا یا صرف اس کو مخالفین کے لیے استعمال کیا جائے گا آنے والے وقت میں معلوم ہوگا کہ وزیر آزم سمیت ہر کوئی جیل میں جاتا ہے یا صرف مخالفین جیل میں جاتے ہیں انتقام کو جنم لیتا ہے نی انتقام کو جنم لیتا ہے مریم نواز صاحب نے ٹھیک بات کہی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیکہ کے قانونین انہی کے خلاف استعمال ہو صرف یہ ہنڈرٹ پرسنٹ انہی کے خلاف استعمال ہوں گے اگر کسی اور کی حکومت آتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھیں اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں خوش رہیے آباد رہیے مجھے اور آمی شعباد حاشبی صاحب کو اجازت دیجئے خدا حافظ